ایک جائے شاہ کی اگر ہم بات کر لیں تو ایک انسان اتنا حاوی کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے فیصلے اسی ایک کے ہوں اور کسی اور کی نمہ نہیں جائے ہم ان کے قدبوں میں جا کے کیوں گن رہے ہیں ہم کیوں نہیں سٹینڈ لے سکتے کیا نقصان ہوگا ہمارا کچھ پیسے ہی نہیں ملے ہی تو ہم کیوں نہیں عڑتے سٹینڈ لے دیکھیں تو کر کے تو دیکھیں ہم یوں میں دفاع منا رہے ہیں کہ ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کرتے اور ہم جا رہے ہیں دشمن کے قدبوں میں دھرنے کیلئے اچھا کرکٹ سے پلیئر جو ہیں وہ انجرڈ ہو جائیں گے اتنی گرمی میں اور آگے ورلڈ کپ سر پہ ہے تو یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہیں دیشہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہے اور پوری ایتھارٹی پورے پاور کے ساتھ اس کی سیح ہے اور سارے جتنی بھی بورڈز ہیں میرے خیال میں خاص طور پر ایشین بورڈ ان کو وہ رن کرتا ہے شو کو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے سری لنکا ہو اغوانستان ہو نیپال ہو وہ اپنی پاور دکھانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ وی آر دا ہوسٹ اندین لیٹ اس ڈیس آئیڈ نا کہ کدھر کیا ہونا چاہیے تو اتنی تو سیح ہماری ہونی چاہیے نا کہ ہم ہوسٹ ہیں نمسکار دوستو میں ہوں نیرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسے کب 2023 پاکستان اور سری لنکا میں چل رہا ہے بتاتے چلے کہ ایسے کب 2023 کے کچھ میچوں میں بارس کا سنکٹ مٹ رہا ہے اسی کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کے پور پریسڈنٹ نجن سیٹھی نے بی سی سی آئی کے سیکیٹری اور ایسی سی کے پریسڈنٹ جیس آئی پا نشانہ سادہ ہے نجن سیٹھی نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی ایسی سی کو یو ای میں ٹونمنٹ کرانے کی بات کہی تھی لیکن اس ٹائم کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور اب سبھی کے سبھی میچ بارس کے کانٹ دھولے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف نجن سیٹھی کے دوارہ لگائے گئے اس ایلیگیشن کو لے کر جیس آئی نے تگڑا جواب دیا ہے جیس آئی نے کہا کہ پاکستان کو چھوڑ کر ایسیا کی کوئی بھی ٹیم بھی پاکستان میں کھیلنے سے منا کر رہی تھی اسٹارٹنگ کے ٹائم میں اور رہی بات یو ای کی تو وہاں کوئی بھی کھیلنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ 50 اوور کا فارمیٹ ہے اور 50 اوور کے فارمیٹ میں کہیں پلیئر انجر نہ ہو جائیں کیونکہ ایسیا کپ کے ٹھیک بات ورڈ کپ ہونا ہے اور ہر ٹیم کو اپنے اپنے پلیئر کی سیفٹی چاہیے تھی کل ملا کر ایک بار پھر سے ایسی سی کے پریشڈینڈ اور بی سی سی آئی کے سیکرٹری جیس آئی نے نجم سے ٹھیکی بولتی بند کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی سی بی میں ہر دوسرے دن نیا چیئرمن منتا ہے تو بھلا ہم کس سے بات کریں یا کس کے ساتھ اپنا کمیونکیشن رکھیں کل ملا کر ایک بار پھر سے بی سی سی آئی کے سیکرٹری جیس آئی نے پاکستانی کرکٹ بورٹ پر نشانہ ساتھ دیا ہے تو دوستو آئیے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے جیس آئی کے اس سٹیٹمنٹ کو لے کر کیا کہا ہے جہاں وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں کوئی بھی صرف پاکستان نہیں کوئی ایک بھی کرکٹ بورٹ نہ ان کو آنکھیں دکھا سکتا ہے نہ ان سے بات کر سکتا ہے تو پھر بس یہی رہ گیا کہ نجم سے ٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کی ہر سٹیٹمنٹ سے آپ ان کو جواز دیتے ہیں ایک نیا جو ہے وہ ایک نیا سٹانس لینے کا اب دیکھیں نا کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ یہ بات کریں گے کہ ہاں یار دبائی میں دیس آور کی کرکٹ ایسا ہے پچاس آور کی کرکٹ میں معاملہ ہے آپ کو وہ بات کرنی چاہیے جو دوسرے کو موقع نہ دیں اس ٹیم یہی بات کرنی چاہیے کہ انڈیا غلط کر رہا ہے انڈیا دادہ گری کر رہا ہے انڈیا وہ کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی لوجکس پیش کریں کہ ہم ایسے کر رہے تھے ویسے کر رہے تھے یہ تو آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے یہ شوار میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو ماننا ہوگا چاہے ان کے پیسے کی پاور ہے یا آئی پیل کی چمک دمک کا معاملہ ہے یا جو بھی معاملہ ہے کوئی بھی کرکٹ بورڈ جو ہے اس ٹیم جو ایشیا کی ہم بات کریں جو کونسل کے ممبر دیں ان کی زبان نہیں جب اس وقت انڈیا آفیشلز آئے ہوئے ہیں تو اس وقت ٹوئٹ نہیں بنتا تھا آپ اچھا خاصہ تھوڑی سی جو گوڈویل ہوئی ٹھیک ہے پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ گوڈویل ہوئی تھی اس وقت یہ ٹوئٹ کے انڈیا نے یوں کر دیا اور انڈیا نے یوں کر دیا ایسا نہیں بنتا تھا i don't know کیا وجہ ہے نجم سیڈی کے اس ٹوئٹ کی ساتھی ساتھ جائشا نے یہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان کا تو سسٹم ہی صحیح نہیں ہے آئے دن ان کیا چینجز ہوتی رہی ہیں ایک سے بات کرو دوسرے سے بات کرو وہ بھی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں تو ہمیں اپنا ہاؤس بھی آرڈر کرنا پڑے کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کرسی کے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ سارے بورٹس کو بٹھائے جتنے بھی ایسی سی کے بورٹس میمبر ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرے ایک مشیل انڈرسٹیننگ کے ساتھ اس کو ایک فائنل جو بھی ہو کہ کرکٹ کرکٹ ہونی چاہیے کافی عرصے بعد پاکستان انڈیا دوبارہ آپس میں میچز کھیل رہے تو بارش کی نظر نہیں ہونی چاہیے ایشیا کپ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اس کو کامیابی کے ساتھ ہونا چاہیے چیزیں کس طریقے سے آگے چل رہی ہیں اور ابھی جیسے انہوں نے ایسی سی کے جائشہ کی بات کی ہے تو یہ جو کرکٹ ہے یہ بارشوں سے نہیں متاثر ہو رہی یہ بنیادی طور پر جائشہ صاحب کی سوچ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے اگر ہم میزبان ہیں پاکستان میزبان ہے اور جیسے شاہد بہنک ہے کہ آپ پوچھے تو صحیح لوگوں کو ساتھ تو ملائیں جو لوگ ایسی سی میں ہیں کیا ان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اگر بارشوں کی وجہ سے چیزیں متاثر ہو رہی ہیں تو پھر آپ کیوں اس طرف نہیں جاتے ہیں مطلب ایک تو ہم پاکستان نہیں آئیں گے اور کسی اور کو بھی آنے سے آبیسی ڈسکاریج کریں گے اس کے بعد جو ہائیبریڈ موڈل پیش کیے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کریں وہ بھی اپنی مرضی سے ہے ہر چیز اپنی منمانی ہو رہی ہے تو یہ you do have a point in what you are saying جی بالکل ہم انہیں آنکھیں دکھاتے ہو تو یاد ہم منانی کرتے ہیں ہماری چیئرمن ابھی زکاہ شاہب ہیں پاس میں ایسا ہوتا رہا ہے یہ کوئی ڈگی چوپی باتیں نہیں ہیں تو اپنا ہاؤس آرن ارڈر کریں سب سے پہلے اور پھر موقع نہ دیں دیکھیں ابھی کتنا سمارٹلی انڈین جو لابی ہے وہ آپ کو جب بھی کچھ ایسا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ آگے سے ریکشن دے دیتی تو دوستو جیسے کی میڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ جب تک ہم اپنے بورڈ کو شٹرونگ نہیں کریں گے تب تک بھارت ہمیں موہ تک نہیں لگائے گا اس کا مین ریزن یہ ہے کہ بی سی سی آئی پوری دنیا کا سب سے ریچیسٹ کرکٹ بورڈ ہے اور اس کے آگے پی سی بھی چھوڑو آئی سی سی کی بھی نہیں چلتی ہے یہی ریزن ہے کہ بی سی سی آئی جو ڈیسیزن لیتا ہے وہی فائنل ڈیسیزن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ بی سی سی آئی پر ایلیگیشن لگانے سے پہلے ہمیں خود کے بورڈ کو دیکھنا جائیے بتاتے چلے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ میں پچھلے آٹھ مہینوں میں تین چیئرمنٹ چینج ہو چکے ہیں یہی ریزن ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بورڈ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو سیریس نہیں لیتا ہے پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہم اپنی پروڈم سولپ خود نہیں کریں گے تب تک ہم دوسروں پر اونگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ کیول او کیول بی سی سی آئی کے کہنے پر وینیو تبدیل ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ نجم سیٹر کو اس ٹائم سوچنا چاہیے جب وہ پی سی بی کے چیئرمنٹ تھے کیونکہ جب وہ پی سی بی کے چیئرمنٹ تھے تب وہ نیوٹرل موڈل سے پوری طرح سے سہمت ہو گئے تھے کیونکہ کچھ میچ پاکستان میں ہوں گے اور کچھ سری لنکا میں ہونے والے ہیں لیکن اب وہ جیسے ہی چیئرمنٹ کے پت سے ہٹے ہیں انہوں نے بی سی سی آئی پر نشانہ ساتھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ بی سی سی آئی پر اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ بی سی سی آئی جتنا پاکستان میں ہوں گے اتنا دنیا کا کوئی بھی بورٹ پاور پھول نہیں ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ